یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما اموالکم و اولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم قابل احترام بزرگو عزیز ساتھیوں آج کے مجلس میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور سے تقریروں کے اندر واضح و نصیحت میں ہم یہ سنتے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور بارہاں سنتے ہیں اور انتہائی حساس موضوع ہے سننا بھی ہے عمل بھی کرنا ہے اس لیے کہ ماں باپ کا جو مقام ہیں اللہ نے جو عزتیں بخشی ہیں وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں اور باپ احادیث میں باپ بات ملتی ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے یہ مقام یہ خاص یہ عام مقام نہیں ہے بہت اونچا مقام ہے گویا آدمی چاہتا ہے کہ اپنی جنت بنائیں تو اس کے گھر میں موجود آدمی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اپنے آپ کو داخل کریں تو اس کے لیے سامان گھر میں محیع اس کے لیے اللہ نے ماں باپ جیسا بہترین آئیڈیل بنا کر امت کو بتایا بھی ہے کہ ایک باپ کیسے ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَنَا اور پھر پیارے نبی کے ارشادات دیئے وَقَبَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا سَدِيدًا اتنے صاف اور پیارے الفاظ کہ ماں باپ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ انہیں اف تک مت کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں غصے سے بات مت کرو جھڑکو مت اس لئے کہ وہ ماں باپ اللہ نے ان کا اونچہ مقام رکھا ہے لیکن ہم اس موضوع پر تو بہت ساری باتیں سنتے ہیں اور یقینا یہ ایک حساس موضوع ہے اس پر عمل بھی ہونا ہے لیکن اس کے برعاقس ایک اور موضوع ہے جو بارہا سننے میں نہیں ملتا وہ یہ ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہے سب کا یہ رونا ہے کہ ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں ہماری اولاد ہماری مانتی نہیں میری اولاد بگڑی ہوئی ہے وہ میری ایک نہیں سنتی اور ہر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں میں مظلوم ہوں اس لئے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے میں مظلوم ہوں اس لئے کہ میری اولاد میری خدمت نہیں کرتی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم مظلوم ہیں اس لئے ہم جنتی ہیں اور ہماری اولاد جہنمی ہیں کیونکہ وہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتی لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد سے حقوق کا مطالبہ اس مقت ہوگا جبکہ ہم نے اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کیا ہو ہم اولاد کے حقوق ادا کریں تب ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کریں اگر ہم اپنے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں ہم اپنی اولاد کے حقوق کو جو ہمارے ذمہ ہیں ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے حقوق کو اپنی اولاد سے طلب کریں اکثر یہ رونا اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اولاد پڑھنا چاہتے ہیں اور اولاد کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین سروت والے ہیں مال و دولت والے ہیں لیکن وہ ہمیں پڑھانا نہیں چاہتے وہ ہمیں ہنر سکھنے کے لئے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ماباپ مجبور ہیں لیکن وہ پڑھانا نہیں چاہتے وہ کسی ہنر میں لگانا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تعلیمی معیار کو اور غیروں کی تعلیمی معیار کو دیکھتے ہیں تو مسلمان بہت پیچھے ہیں ڈاکٹروں میں بہت کم نظر آتے ہیں انجنئرنگ میں مسلمانوں کے بچے بہت کم نظر آتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں تو وکلا میں ہمارے بچے کم نظر آتے ہیں لیکن اس کے برخلاف جو چھوٹے درجے کے کاروبار ہے ہر جگہ ہماری نسلیں نظر آتی ہیں ہماری اولادیں نظر آتی ہیں یا تو خود اولاد کا اصور ہے اور زیادہ تر ماں باپ کا اس میں دخل کہ ہنر سیکھے گا تو کچھ کرے گا پڑھ کر کیا کرے گا تعلیم سے کیا ہوگا تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ تم پڑھو گے تو کیا کرو گے اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے بہتر ہے کہ تم کچھ ہنر حاصل کرو پہلی غلطی اور دوسری غلطی اگر ہم پڑھاتے بھی ہیں تو پھر ہماری تعلیمی معیار جو ہوتا ہے وہ بالکل اسلامی سوچ اور اسلامی نقطہ نظر سے بالکل مخالف یہ دوسری غلطی ہے میں اس کے اوپر تھوڑی سے روشنی ڈالوں گا اس سے پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم اگر ان گلیوں میں چلے جائیں جو بالکل صاف اور ستری ہیں اور ان گلیوں میں جو بالکل گندی ہیں دل کی آواز کہ یہ ہماری ہے صفائی سترائی کا کوئی خیال نہیں تعلیمی معیار کا کوئی خیال نہیں عدب و احترام کا کوئی خیال نہیں دنیاوی معاملات میں ہر اعتبار سے ہم اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہم نظر آتے ہیں عجیب رونا ہے عجیب رونا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں اس طرح کا ایک مقدمہ آیا تھا ایک باپ نے اپنی شکایت درج کی میرا بیٹا میری نہیں مانتا مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلوایا والد محترم کو بھی اور ان کے جو فرزن ان کے جو بیٹے تھے دونوں کو بلائیا گیا مقدمہ چلا باپ نے شکایتیں کی کہ میرا بیٹا میری نہیں سنتا فلاں ہیں فلاں ہیں بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے تو بیٹے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین مجھے یہ پوچھنا ہے کیا والد کے ہی حقوق ہم پر آئید ہوتے ہیں یا اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں جو باپ پر آئید ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے کہا یقینا باپ پر حق ہے باپ پر حقوق مطالبہ کرتے ہیں اولاد کے جانب سے تو بچے نے کہا اگر بات یوں ہے تو مجھے وہ بتائیں جو حقوق باپ پر آئید ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین حقوق کا ذکر کیا آپ نے اور زمن میں بہت ساری آتی ہیں پہلا جو حق بتایا ہے وہ یہ ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جس وقت اس کا نکاح ہو رہا ہو جس وقت باپ اپنا نکاح کر رہا ہو تو ہونے والی اولاد کے لیے چونکہ نکاح یہ اولاد کا ذریعہ ہیں تو بہترین ماں کا انتخاب کرے اور جیسے امیر المؤمنین نے کہا کہ پہلا یہ حق ہے کہ مرد بہترین بیوی کا انتخاب کرے مطلب تو یہ ہی نکلتا ہے ماں میں بولوں تو شاید آپ کنفیوز ہوں آدمی جب نکاح کرے تو بہترین عورت کا انتخاب کرے کونسی عورت وہ امیر المؤمنین نے فرمایا دیندار عورت کا انتخاب کرے جیسے ہی اس نے کہا جیسے ہی اس نے سنا اس بچے نے تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین میرے باپ نے پہلا حق تو ادا نہیں کیا میری ماں مجھوسی ہے مسلمان نہیں ہیں اور امیر المؤمنین نے کہا تھا کہ دیندار عورت کا انتخاب ہو مجھے یہ سبق جو دینا ہے وہ یہ ہے یہ غلطی اس مقدمے میں بتائی گئی آج بھی ہم اس غلطی میں بدر جہاں بڑھ کر محتلہ ہیں ہمارا معاشرہ تقریباً اس غلطی میں محتلہ ہے ہم نکاح کے موقع پر خواب و خیال میں بھی یہ بات ہمارے نہیں آتی کہ میرا نکاح ہو رہا ہے تو میرے اوپر کیا حقوق آئد ہوتے ہیں نوجوان عام طور سے نکاح کرتے ہیں ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں نکاح کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آگے میری نسل بڑھے گی تصوری نہیں ہے کوئی نکاح کرتا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ گھر میں امی کو پکانے مشکل ہو رہی اس لیے شادی کر لے رہا ہوں کوئی نکاح اس لیے کر رہا ہے اس سب کے شادیاں ہو گئے نا اب میری باری ہیں اس لیے شادی کر رہا ہوں کوئی نکاح کسی اور مقصد سے کوئی کسی اور مقصد سے کوئی کسی اور مقصد سے مقصد نکاح بھول گئے مقصد نکاح بھول گئے میں اس پر تفصیلی کچھ روشنی ڈالوں گا اس سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ امیر المؤمنین نے دوسرا جو جملہ فرمایا وہ یہ فرمایا ہے کہ جب اولاد ہو تو اس کا بہترین نام رکھا جائے تو اس بچے نے کہا اے امیر المؤمنین میں جب پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا گیا میرا نام بھی اچھا نہیں ہے جعل کے معنی آتے ہیں سیاہ فام کالا کلوٹا تو یہاں دوسری غلطی بھی ہم کرتے ہیں کہ جب نام رکھنے کا انتخاب ہوتا ہے تو ہمیں نئے نام چاہیے چاہے وہ معنی غلط نکلتے ہو چاہے وہ صحیح نام نہ ہو ہمیں نیا نام چاہیے صحابہ کا نام ہمیں نہیں وہ پرانا ہے انبیاء کے نام اچھا نہیں ہے وہ سن رہے نہ بار بار اللہ کے نام صحابہ رکھ رہے نہ نیا لیٹسٹ نام چاہیے اور پچاس غلطیاں اس میں ہوتی ہے اور تیسری چیز امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اس کو دین کی تعلیم دی جائے تو جیسے ہی امیر المؤمنین نے فرمایا اس بچے نے کہا کہ مجھے کوئی دین کی تعلیم دی نہیں گئی پڑھائی نہیں گئی امیر المؤمنین نے فورا مقدمہ خارج کر دیا اور فرمایا کہ تم حقوق کا مطالبہ کیسے کرتے ہو جبکہ تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا اب مجھے یہ بتانا ہے کہ اس مقدمے میں امیر المؤمنین نے جو مقدمے کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ کوئی تم پر حق نہیں بنتا حالانکہ سیرت کو دیکھتے ہیں تو کافر ماباپ بھی ہے تو ان کی قدر کرنا ہے ماباپ اگر گناہ میں مبتلا ہے تو بھی ان کی قدر کرنا ہے لیکن جہاں ماباپ کی قدر ہے وہاں ماباپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے حقوق بھی ادا کریں ہمارے ہی حقوق کا مطالبہ چوبیس گھنٹے یہ بھی مناسق نہیں سب سے پہلی جو غلطی ہوتی جو ماباپ بن گئے جن کی اولادیں بڑے ان کو میں نہیں کہہ رہا میرا خطاب ان لوگوں سے ہیں جو اب نوجوان ہیں جو اب نکاح کی عمر کو پہنچ رہے ہیں ان سے میرا یہ مطالبہ ہے ان سے میری یہ گزارش ہے ہم جب اپنے نکاح کا موقع آتا ہے تو یا تو ہمارا ذہن پیارے نبی نے فرمایا لوگ مال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں اکثر مسلمانوں کا طبقہ اور مال و دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے اے کونسا گھر پیسے والا ہے کونسا گھر مالدار ہے کس گھر کی لڑکی کا میرے لیے انتخاب کرنا ہے اور کون مالدار ہے کہ میرے لیے مفید ہو سکتا ہے تو پہلے ہماری نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا لی اربعین چار چیزوں کی وجہ سے آدمی نکاح کرتا ہے لی مالیہ ہماری نگاہ ہو گئی ہے مال کی وجہ سے ولی حسب ہی ہے ولی جمع نہیں ہا تو اب یہ دوسرا بھی تھوڑا کم ہو گیا حسب نصب اور تیسری چیز ولی جمع لیا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے پیسہ میں نہیں دیکھتا تو بھی اس کا ٹارگٹ جمع لیا خوبصورت بچی ہونا ایسی ہونا ایسی ہونا ایسی ہونا بس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہنا تو ایسی ہونا اور پھر اس کے بنیے ایک مہینہ دو مہینے سال دو سال چار چار سال سے دولن تلاش کر رہے ہیں ملوش نہیں اس لئے کہ ان کے جو لسٹ ہے ایسا 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 اس کا یہ ایسا کہاں سے لیں گے غصن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیہ جمالیہ اور پیارے نبی نے یہ فرمایا اولیہ دینیہ فزفر بیدات الدین دین کو فوقیت دو دینداری کا لحاظ کرو نکاح کے موقع پر اکثر جو ہمارا رونا ہے ہم دینداری کو دیکھ کر نکاح میں سبقت نہیں کرتے ہیں خوبصورتی کو سبقت کرتے ہیں بعد میں یہ دیکھتے ہیں آپ بچی تو خوبصورت ہے جرہا خاندان کو تلاش کریں گے دیندار ہے نہیں ہے سانوی درجہ کی چیز ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دیندار کھرانے میں لڑکی تلاش کرو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خوبصورت لڑکیوں سے نکاح مت کرو میں یہ کہہ رہا ہوں پیارے نبی نے فرمایا دیندار گھر میں اچھی لڑکی کو تلاش کرو پھر آپ کو جیسے مل جائے نور اعلیٰ نور حسن مبی ملا ہر چیز ملی لیکن نگاہ آپ کی کہاں تھی جب ہم نے دینداری کو چھوڑا جب ہم نے دینداری کو چھوڑا اور جیسے ہی نکاح پہ ہوا فساد کی جڑ فساد کی بیج اسی جگہ بوئی گئی اور جیسے ہی نکاح ہوا جیسے ہی نکاح ہوا اسی روزے اول سے لڑائی جھگڑا ابھی دو دن نہیں گزرے شروع ہو جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے نکاح کی برکتیں جب ختم ہو جائے گی ہم نے نکاح کو مقصد سے پھیرا برکتیں اللہ نے ختم کر دی اب پھر ہم بھی جو ہیں وہی جاہلانہ رسومات کے ساتھ اور سامنے والے بھی وہی جاہلانہ رسومات کے ساتھ اس لئے کہ آپ نے مقصد کو ختم کر دیا نا کہ جب مقصد کو ہم نے ختم کیا معاملہ پورا درہم برہم اب جب نکاح ہونے کے بعد اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے گھر میں دینداری رہنا کہاں سے رہے گی میرے گھر میں دینداری رہنا اب کہاں سے رہے گی آپ نیم کے درخت کو زمین میں بوتے اور آپ یہ بلتے ہیں میرے گھر میں عام کے درخت پر عام لگنا بینج کون سا تھا پیسے کا بینج آپ بوتے ہو اور دینداری کی جو ہے امید رکھتے ہو کہاں سے ہوگا غصنے کی بینج کو آپ بوتے ہو اور دینداری کے پھل آپ چاہتے ہو کیسے ہوگا ہو نہیں سکتا اس لئے نکاح کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ دینداری کو سبقت دینا ہے اور پھر آگے چل کر نام کا انتخاب مناسب ہو اور تیسری جو چیز ہے اس مقدمے میں کہ دینی تعلیم کا دینا یہاں جو بڑی غلطی ہوتی ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم ہی نہیں دیتے دے جائے کہ دینی تعلیم دی جائے تعلیم ہی نہیں دیتے پہلی بات اگر دیتے بھی ہیں تو کون سی تعلیم ہیں تعلیم اگر دیتے بھی ہیں کون سی تعلیم ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں وہ تعلیم نہیں ہیں وہ ہنر ہے تعلیم تو دین کی تعلیم کو تعلیم کہا جاتا ہے قرآن و حدیث جو آسمان سے آئی ہوئی تعلیم ہے وہ تعلیم ہیں دنیاوی تعلیمات جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں وہ ہنر ہیں وہ تعلیم نہیں ہیں ایک تو ہم سیرے سے تعلیم نہیں دیتے دیتے ہیں تو ہنر سکھاتے ہیں تعلیم نہیں دیتے اگر کسی گمولا جائے آپ تعلیم نہیں دیتے آپ بگولا ہو جائے اس لئے کہ ہم سے بہتر کون تعلیم دے گا اور پھر ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہا ہم اولاد کی تربیت کیا سمجھتے ہیں ہم اولاد کی تربیت کو خوب کرتے ہیں جس کو ہم تربیت سمجھتے ہیں جس کو ہم تربیت سمجھتے ہیں خوب تربیت کرتے ہیں لیکن جو اولاد کی تربیت ہے ہم اس میں بہت زیرو ہیں جو اولاد کی تربیت ہے اس میں زیرو ہیں اور جس کو ہم نے تربیت سمجھی خوب ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کرتے ہیں یا میں نہیں کرتا ہم کرتے ہیں لیکن جس کو ہم تربیت سمجھ رہے ہیں وہ تربیت نہیں ہے اور جو تربیت ہے وہ ہم کرنی رہے مثال کے طور پر ہم نے اپنے پشلوں کو دیکھا تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے لیے میں کیا نہیں کر رہا ہوں صبح سے شام تک پسینے بہا رہا ہوں صبح سے شام تک گدھوں کی طرح محنت کر رہا ہوں اور تمہیں قدر ہی نہیں ہے تم ہماری پشلی زندگی کو دیکھو ہمیں پہننے کو کپڑے نہیں ملتے تھے اور میں روزانہ ایک نیا ڈریس تمہیں لا کر دیتا ہوں تم ہماری زندگی کبھی دیکھو ہمیں کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا میں روزانہ تمہیں بہترین کھانے دستیاب کر رہا ہوں اور اُمدہ سے اُمدہ پکوان آپ کے سامنے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں بیٹا میں تعلیم کہاں پڑا ہمارے زمانے میں تعلیم کہاں تھی اور میں تمہیں اُمدہ سے اُمدہ اس کلوں میں داخل اقل با کروا رہا ہوں اور ہمارے ذہن میں یہی تربیت ہے تو ہم نے اسی کو تربیت سمجھا اور پھر ہم نے اس میں بڑھ چڑھ کر کوشش بھی کی اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا آسان بات ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا بچہ ڈاکٹر ہے بچہ انجینئر ہے باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے اس کو یہ بولے جنازہ پڑھو میں کوئی جنازہ پڑھنے نہیں آتا نا جبکہ باپ پوری زندگی محنت کر کے مزدوری کر کے اس کو پڑھایا اور اس کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ میں بچے کی اچھی تربیت کر رہا ہوں بچے کو اچھی تعلیم دے رہا ہوں اور اس تعلیم کا نتیجہ اور نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جب باپ کا جنازہ اٹھا تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم کیا کرنا اس کو یہ بھی نہیں معلوم نماز جنازہ کیسا پڑھنا اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز جنازہ میں ہوتا کیا ہے اس لئے کہ ہم نے اس کو تعلیم اپنی سوچ سے تھی تعلیم نہیں تھی وہ ہماری سوچ تھی ہم اس کو بہت عالم ایر کا بنا رہے ہیں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بہت بڑے پروفیسر ہیں جنازہ ہے باپ کا سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ باہر رو رہے ہیں تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے بہت زیادہ غم ہو اب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آگیا وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کسی نے کہا نماز اور رو رہے ہیں نماز جنازہ ہو گئی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا نماز نہیں پڑھی دعا نہیں کی اور جو مجھے پوچھا گیا کہ ماجرہ کیا ہے اتنا غم ہر ایک کو اس دنیا سے گزرنا ہے پھر تمہیں اتنا غم کیوں ہے تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے باپ کے انتقال پر مجھے ملال نہیں ہو رہا مجھے ملال اس پر ہو رہا ہے کہ میرے باپ نے پوری زندگی مجھے پڑھانے میں لگاتی ہے لیکن باپ نے مجھے کبھی دینی تعلیم نہیں دی تو آج میں یہاں کھڑے ہو کر اس پر رو رہا ہوں کہ میں کتنا بددصیب ہوں کہ میں باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا میں اس پر رو رہا ہوں جنازے پر نہیں رو رہا میں اپنی حالت زار پر رو رہا ہوں میں اپنی حالت پر رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے پوری زندگی میری تربیت میں خرچ کر دی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کبھی دینی تعلیم نہیں دی تو جو مرحلہ تعلیم کا ہے ہم وہاں زیرو ہیں اور آج سے چند سال پہلے ابھی تو وہ نہیں ہیں آج سے چند سال پہلے ابھی تو وہ ماحول ختم ہو گیا اگر یہ ایسے ہی تقریریں آج سے آٹھ دس سال پہلے کوئی کرتے تو لوگ اعتراض کرتے تھے اے مولانا کو کیا معلوم انہوں ویسے کن تھے انگلیش میڈیم میں نئی پڑھانا کتے ڈاکٹر نئی بنانا کتے جب آج سے چند سال پہلے بولا جاتا تھا لیکن اب لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ بتایا جا رہا کہ میرے نبی نے عبرانی زبان سکھائی تھی ورلڈ میں جو سب سے ٹاپ لیول پر چلنے والی زبانیں ہیں میرے نبی کی سنت ہے سکھاؤ تو کوئی یہ نہیں کہتا آلم دین کہ آپ یہ تعلیم مت دو یہ تعلیم مت دو آپ دنیا کا سب سے اچھا اس کو بناو ہر تعلیم آپ دے سکتے ہیں آپ عبرانی زبان سکھا سکتے ہیں آپ انگریزی زبان سکھا سکتے ہیں ہر تعلیم ہر ہنر سکھایا جا سکتا ہے لیکن رونہ یہ ہے بس وہ ہی سکھا رہے ہیں اور اپنا مقصد بھول گئے دینی تعلیم جو اہم تھا ہم نے اس کو بالکل پسے پوچھتے ڈال دیا اتنا پسے پوچھتے ڈالا کہ اب بچہ بڑا ہونے کے بعد شرم محسوس کر رہا ہے کیا پڑھیں گا ہو اور پھر تعلیم نہیں نماز پڑھنے نہیں آتی جنازہ پڑھنے نہیں آتا یہ جو حقوق ہے اور جب بچہ بڑا ہو گیا تو جس کلچر میں ہم نے اس کو پالا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فلا مدرسے میں یا فلا اسکول میں یا فلا یونیورسٹی میں مت پڑھاؤ پڑھائیے دین کی فکر کریں دین کی فکر نہیں کرتے ہیں تو جس گود پر ہم لے جا کر اس کو ڈال رہے ہیں وہاں کے نظریات وہاں کی فکریں اس کے اندر آتی ہیں تو پھر ہوگا کیا ہوگا ہوئی جو اس کو سکھایا گیا پھر یورپ کا کلچر یہ باپ جیسے ہی بڑا ہو گیا نکالو اس کو یہ سر کا درد ہے کہیں رکھو اس کو دماغ خراب ہو رہا سنتے نہیں اس لیے کہ اس کو نہیں پتانا آپ کی کیا قدر ہے آپ نے کبھی سکھایا تو بات آئی گی نو ابھی وہی بولتا کیا سر دردی ہے کہیں تو بھی رکھو ان کو پریشانی چوبیس گھنٹے بڑھ بڑھ کرتے رہتے وہ پرداشت نہیں کرے گا وہ ماں کو پرداشت نہیں کرے گا وہ باپ کو پرداشت نہیں کرے گا قصور اس کا نہیں ہے قصور ہمارا ہم نے اس کو وہی سکھایا کہ تم یہ پڑھو کہ جب بڑے ہو جاؤں تو تم ہمیں بھکے مار کر نکالنا اور تمہارے ذہن میں میں خود یہ پڑھا رہا ہوں کہ کل میری تم قدر نہیں کرنا پھر میں لوگوں کو بولتا ہوں تم میری قدر نہیں کر رہے اور پھر میں بولتا ہوں کہ میں مظلوم ہوں انہیں ظالم ہیں میں تو تم کو وہی سکھا رہا ہوں بعد میں میں ایسا بولتا ہوں تم وہی کرنا اس لئے کہ میں تو تم کو وہی سکھا رہا ہوں مطلب تو یہ نکلا نا سبحان سے نہیں ہے عمل سے تو وہی ہے اس لئے دو گزارشات ایک یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یا تو عالم دین بنائیں حافظ قرآن بنائیں پر ہر ایک کے اوپر حق نہیں ہے کہ سب کے لئے آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں ضرورت ہے اس فیلڈ میں انجینئر بنائیں ضرورت ہے اس فیلڈ میں وکالہ کے لئے ضرورت ہے ہر فیلڈ میں ضرورت ہے کہ ایک جب روزے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کسی مسلمان ڈاکٹر سے پچ بیس کریں اس سے مشورہ کریں کہ آپ کے روزے کا کیا مسئل ہے سمجھ میں آیا کہ وہاں بھی ضرورت ہے مسلمانوں کی لیکن اگر ہم عالم دین نہیں بنا رہے ہیں حافظ قرآن نہیں بنا رہے ہیں تو بنیادی جو دیتی انتیری تعلیم ہے وہ تو لازم ہے نا حلال و حرام کی تمیز اس کو معلوم ہو کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا ماں باپ کے حقوق ہیں کیا اولاد کے حقوق ہیں کیا اس کو کرنا ہے دین پر کیسے چلنا ہے ہمارے علاقے میں مقاتل ہیں اس کا نظام ہیں اس کو فالو کریں ہم اپنے بچوں کو مقاتل میں داخلہ دلوائیں اور بہتر تو یہ ہوتا کہ خوش دینی تعلیم ہی اس کو بہتر انداز میں دلا دیتی لیکن چونکہ ایسے سکولز اور ایسے کالیجز ہیں وقت نہیں ملتا کوئی بات نہیں دینی تعلیم کا نظام تو ہے اس میں تو ہمیں کوئی خلل نہیں ہے دونوں ایک ساتھ ہو سکتی ہے ہم مقاتل کے نظام میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں اور اس سے بڑا رونا جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا آپ بھول رہے سہی لیکن مکتب میں پڑھاتے کب فجر میں پڑھاتے اپنی فجر نہیں ہوتی تو بچوں کہاں سے پڑھاتے آپ بھول رہے سہی فجر میں پڑھانا اس کو صبح صبح اسکول کو جانا رہتا پنش نہیں اٹھتے اس کو کہاں سے اٹھیں گے آج پڑھیں گے کل پرسوں ترسوں سال دو سال اب انہیں دس سال کا ہو گیا آپ کی سنتا جو عمر میں اس کو پڑھانا تھا ہماری نینج ختم نہیں ہوتی تو ہم بچوں کو کہاں سے پڑھائیں پھر تو ہو گیا مسلم تو یہاں بھی ہم سے ہی گوتائے ابتدا میں ہم سے نکاح کے وقت قصور ہوا نام کے وقت قصور ہوا جب نام رکھا گیا پیدائش ہوئی تو ازان اور اقامت کا مسئلہ آیا وہاں سے آگے بڑھے تو تحنیق کا مسئلہ آیا کہ کسی بزرگ کسی اللہ والے سے کسی دیندار انسان سے اس کی تحنیق کرا دیتے جیسے میرے نبی نے اپنے دہن مبارک میں خجور رکھا اور اس کے ٹکڑا تھوڑا سا بچے کے موں میں جس کو تحنیق کہا جاتا ہے ہمیں یہ سنت یاد نہیں پھر ہم آگے بڑھے تو پھر جیسے جیسے مراحل سٹیج ایک بات دیگر ہے آگے بڑھتے ہیں ہر مرحلے کو ہم نے اپنے طرز پر چھوڑ کر غیروں کے طرز پر اپنایا اخیری جو بات ہے کہ ہم نے بڑی اچھی تعلیم دی وہ تعلیم کونسی ہے ہم یہ سمجھے اچھا کھلانا اولاد کہا اچھا پہنانا اولاد کہا اور پھر ہم نے اچھا کھلایا اچھا پہنایا اور جو دینی حقوق ہے اس میں بلکل زیرو تھے اچھا کھلانا تو پرندے بھی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں چونش میں لے جا کے بچوں کو کھلاتا ہے پرندہ بھی مرغی بھی اپنے بچوں کو بہترین دانے انتخاب کر کے چون کے لا کے کھلاتی تو جانور بھی کرتے ہیں اور پھر امدہ کپڑے یا امدہ اسکولوں میں ڈالنا یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں تو پھر مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا رہ گیا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے یہ بہترین تربیت ہے اور غیر مسلم بھی یہ سمجھتا ہے یہ بہترین تربیت ہے تو پھر دین اور غیر دین میں فرق واقع نہیں رہا اور آگے بڑھ کر نکاح کا مسئلہ مجھے اصل اس موضوع پر بات کرنی تھی لیکن ابتدا سے میں جو ہے بات لانا چاہ رہا تھا کہ جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے اولاد کا تو اولاد اپنے ماں باپ کو کہتی اشارہ کرتی ہے کھل کر بڑھ نہیں سکتے کہ میرا نکاح کروانا ہے اس لئے کہ وہ کھل کر بولیں گا تو ابھی انہیں بگڑ گیا اگر ان کھول کر بول دیا کہ میرا نکاح تو پھر ہم صاف الفاظ میں بولتے ہیں میرا بچہ ہوا رہا ہو گیا ہم اپنی زندگی میں آج تک نکاح کا لفظ زبان پہ نیلا ہے اور انہیں بول رہا نکاح کرو اس سے ظلیل کوئی بھی نہیں ہے اگر ان بول دیا تو حالانکہ یہ اس کا حق ہے وہ بول سکتا ہے لیکن ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی عورت کی طرف تمہاری نکاح پڑے اور وہ تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کر لو اگر ہم اشارہ کریں مولے فلاں بچی سے آپ یہ بولتے ہیں انہیں بچیاں بھی دیکھنا شروع کر دیا تو یہ تو اور پترین انسان ہو گیا ہماری نظر میں اور پھر تیسری چیز اگر بچہ اشارہ بھی کرتا ہے نکاح کا مطالبہ بھی کرتا ہے اشارتاً تو پچیس بہانے ہمارے رہتے گھر نہیں بنا کیسا نکشادی کرنا تیری گھر میں بہن بیٹھ کے ہے کیسا شادی کرنا تیری ابھی گھر میں یہ کام ہے کیسا شادی کرنا تیری تو پھر ہوتے 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 عمرے اٹھائیس سال ستائیس سال تیس سال تیس سال عمرے یہ بیماری بورے ہندوستان میں نہیں ہے یہ ہمارے علاقے کی بیماری ہے دوسرے علاقے میں یہ بیماری نہیں ہے ہمارے علاقے کے خاص کر تلنگا نام یہ بیماری ہے آپ باہر جائیں رجیستان کے علاقوں میں یا ادھر چلے جائیں جس عمر میں ہمارے بچوں کا نکاح ہوتا ہے اس عمر میں وہ دادہ بن کے رہتا ہے جس عمر میں ہم اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں اس عمر میں وہ اپنی اولاد کا نکاح کر رہا ہوتا ہے یہ بیماری ہمارے علاقے میں اور ہم نے اس کو نام دیا انجینئر بنے تو نکاح ہوتا ڈوکٹر بنے تو نکاح ہوتا گھر بنے تو نکاح ہوتا پورے بہنوں کے شادیاں ہوئے تھا تمہارا نکاح ہوتا اور تمہاری چھوٹی بہن کے شادی میں تمہارا نکاح کریں گے اب یہ جو انہیں لگایا گیا ایک ہی پیچھے ایک ہی پیچھے جو جھوڑا گیا تو یہ جھوڑ 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 میں ان پڑا ہو جاتا اور پھر جب اس کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو امام باپ کے لیے یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ جب اولاد بلوخ کو پہنچ جائے اور جب وہ محسوس کرے کہ اب اس کا نکاح ہونا چاہیے بلا تاخیر کے اولاد کا نکاح کرنا چاہیے چھے جائے کہ ان کے بولنے کا موقع آرہ اور چھے جائے کہ اس کے زبان کھولنے کا موقع آرہ اور یہاں سے آگے بڑھ کر تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اسلامی تعلیمات کو توجہ سے پڑھنے توجہ سے سمجھنے اور پھر اسلام کا کیا مطالبہ ہے ہم سے کہ کون سے حقوق کو ہم سے اسلام مطالبہ کرتا ہے کن حقوق کو ہم چھوڑ رہے ہیں پامال کر رہے ہیں اللہ صحیح سمجھ کی اور دھیرے دھیرے ہوگا ماحول بنتا ہے بناتے بناتے بنتے بنتے بنے گا ایک ساتھ بات مکمل عمل میں نہیں آئے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا نکاح کر رہے ہو اور خاص کر نوجوان جو نکاح کر رہے ہو تو دینداری کی طرف سمقت کریں اور جب اولاد کا نام رکھ رہے ہو تو بہترین انبیاء کا نام رکھیں انبیاء کے نام بہترین ہوتے ہیں صحابہ کے نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں اللہ والوں کے اور دیندار عورتیں جو امت میں گذری ہیں ان کے نام رکھیں اور پھر جب مرحلہ آگے دینی تعلیم کا آتا ہے تو ہم بہترین تعلیم کو دینے کی کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور بہترین طریقے سے عمل کی اور صحیح طریقے سے دین کو سمجھتے ہوئے دین کو فالو کرنے کی توفیق مسئی فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين